پولی امائیڈ ریزنز لاسٹ ٹائم ہم نے پولی ایسٹر ریزنز کا ٹاپک کور کیا تھا پولی ایسٹر ریزنز یہ ایسے پولیمرز تھے جن کے اندر ایسٹر گروپ ایکزسٹ کرتا تھا ایسٹر گروپ دو کاربنز کے درمیان میں ہوتا تھا یہاں پہ کوئی ایک آر اور یہاں پہ ایک آر پرائیم اور پولی مینز بہت سارے ایسے مانومرز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ایدر اسٹیریفیکیشن یا ٹرانس اسٹیریفیکیشن کے تھرو آپ سنتیسائز کر سکتے ہو اسٹیریفیکیشن کے تھرو اور کون کون سی چیزوں کے تھرو یہ پرپیر کیا جا سکتے ہیں پولی ایسٹر ریزنز اس کے لیے آپ کو ایک ڈائی بیسک ایسٹ چاہیے ہوتا ہے ڈائی بیسک ایسٹ ایسے ایسٹ ہیں جو دو بیسس کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں یعنی جن کے دو ایجز کے اوپر سی ڈبل ایچ لگاوا ہوتا ہے درمیان میں کوئی ایک آر گروپ ہوتا ہے پھر ایک سی ڈبل ایچ لگاوا ہوتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پولی ہائیڈرک الکوہولز یا پولی اولز جن کو آپ بولتے ہو ان کے ساتھ یہ ریاک کرتے ہیں اور اسٹیریفیکیشن ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کے پاس پولی ایسٹرز جیلڈ ہوتے ہیں اس میں جو بہت کومن پولی ایسٹرز تھے ہم نے ڈسکس کیے تھے ان میں سے ایک تھا پولی ایتھائلین ٹرفتیلیٹ دیکھیں پی ای ٹی جس کو ہم بولتے ہیں اور یہ بہت ہی کومنلی یوز ہوتا ہے جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں یہ ساری پی ای ٹی مٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں آج جو ہم نے ٹاپک دیکھنا ہے پولی امائیڈ ریزنز پولی امائیڈ کے اندر امائیڈ جو ورڈ ہے اس کا میں آپ کو مطلب بتا دوں اگر تو کسی کاربن کے ساتھ سمپلی این ایچ ٹو گروپ لگا ہوئے باقی اس پہ جو مرضی لگا دو آپ تو اس پورا گروپ کو آپ کیا بولتے ہو امینو گروپ ٹھیک ہے اور آپ ریکال کرو آپ نے لاسٹ چپٹر کے اندر پڑھا تھا امینو ایسٹرز کا ٹاپیک امینو ایسٹرز ایسے کارباکسلک ایسٹرز تھے جس میں امینو گروپ بھی اٹیشٹ ہوتا تھا ان پرٹیکلرلی ہم لوگوں نے ایلفا امینو ایسٹرز دیکھے تھے یعنی اگر یہ کارباکسلک ایسٹرز ہے سو دس اس یور ایلفا کاربن اس ایلفا کاربن کے اوپر ایک ایچ لگا ہوتا تھا ایک آپ کے پاس امین گروپ لگا ہوتا تھا این ایچ ٹو اور ایک اس کے اوپر کوئی فنکشنل گروپ آر لگا ہوتا تھا کہ اوپر سی ڈبل او ایچ لگا ہوتا ہے اور ایک طرف این ایچ ٹو لگا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو امائیڈ لنکیج نہیں کہہ رہے امائیڈ کس چیز کو کہتے ہیں اس اکیلے کو ہم امین کہتے ہیں اور اس کو ہم کارباکسل کہتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا کاربن ایٹم ہے جو کاربونائل گروپ ہے اور کاربونائل کے ساتھ آپ امینو گروپ اٹیش کر دو اگر یہاں پہ دس اس ہائیڈو جن کاربونائل کے ساتھ امینو گروپ اٹیش کر دیتے ہو سو دس گروپ اس دن کالڈ امائیڈ لنکیج یہاں کاربونائل اور نائٹروجن یہاں پہ یہ ایچ آنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ روان روان اور یہاں پہ روان یہ جو پورا لنکیج ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں امائیڈ یہ امائیڈ لنکیج ہے جس طرح ایسٹرز وہ ہوتے ہیں جن میں سی ڈبل برون او اور ساتھ او لگا ہوا ہو ایسٹر لنکیج بولتے ہو اسی طرح کاربونائل اور ایک طرف اگر این ہو تو اس پورے لنکیج کو آپ امائیڈ لنکیج بولتے ہو نو لیٹس ٹاک آباوٹ پولی امائیڈز پولی امائیڈز کو کیمسٹری یا پولیمر کیمسٹری کے اندر ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے نائل آن آپ کے جتنے پھی پولی امائیڈز ہیں ان سب کو نائل آن کے نام سے بلاتے ہیں آپ یہ مت سمجھو کہ پولی امائیڈ کی کوئی ایک ٹائپ ہے نائل آن جتنے بھی پولی امائیڈز آپ یلڈ کرتے ہیں ان تمام کا جنرل جو نام ہے وہ نائل آن ہی ہے ٹھیک ہے اب نائل آن بہت سارے قسموں کا ہوتا ہے نائل آن سکس فور ہوتا ہے نائل آن سکس سکس ہوتا ہے نائل آن سکس ہوتا ہے نائل آن ٹین سکس ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ڈیفرنٹ چیزیں میں لکھ رہا ہوں ان تمام کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کو چیز بلکل کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ پولی امائیڈ ریزنز کو نائل آن بھی بسیکلی بولتے ہو نائل آن اور یہ ایک ہی چیز ہیں اب نائل آن کی بہت سارے قسم کے نائل آن آپ لٹریچر میں آپ کو نظر آئیں گے اب ان تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سنتسز ہوتا کیسے ہے اس کا تعلق اس چیز سے جس طریقے سے آپ پروڈیوز کرتے ہو کسی پولی امائیڈ ریزن کو اس کے حساب سے پھر آپ یوں نام دیتے ہو نائل آن فلانا نائل آن فلانا مثلا اگر آپ پولی امائیڈ کے پہلے تمہیں آپ کو پتا دو سنتسز کرنے کے دو طریقے ہیں جس طرح لازٹ ٹیم آپ نے دیکھ رہا تھا کہ یا تو سٹیر فکیشن یا ٹرانس سٹیر فکیشن اس میں بھی آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ آپ ہومو پولیمر ییلڈ کر سکتے ہو یا پھر آپ کو پولیمر ییلڈ کرتے ہو ٹھیک ہے لیٹس پرسٹ ڈسکس ہومو پولیمرز ہومو پولیمریزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مونومر یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اینڈ ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ہومو یا سیم یا سنگل ہومو پولیمر ہم بولتے ہیں اگر آپ ایسے کرو کوئی ایسا کمپاؤنڈ لو جس کے ایک طرف سی ڈبل او ایچ لگا ہو اور اس کے دوسری طرف امینو گروپ لگا ہو این ایچ ٹو لگا ہو اور درمیان میں اس کے کچھ بھی لگا ہو سکتا ہے لیٹس کال اٹ آر ٹھیک ہے یا ہم جنرل کوئی کنسیڈر کر رہے ہیں یہ آر کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ضروری نہیں ہے یہ جو بھی آر ہو گئے اس کے بانڈ سارے کمپلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے آپ فکر ازیوم کرو اس کو ڈبے کے اندرار بنا دیتے ہیں یعنی یہ کوئی چیز لگی ہوئے درمیان جو کہ کاربنز کی کوئی چین ہو سکتی ہے ایک طرف کو کارباکسل اور ایک طرف این ایچ ٹو لگا ہوئے اگر اس کو آپ ڈائریکٹ پولیمرائز کرنے کی کوشش کرو اگین یہ کنڈنسیشن پولیمرائزیشن ہوگی آپ نے جو لاسٹ ٹائم ٹاپک پڑھا تھا نا پولی ایسٹرز کا وہ بھی کنڈنسیشن پولیمرز بنتے ہیں اس کے بھی کیونکہ ایڈیشن پولیمرز ڈبل پونڈز کی پریزنس میں بنتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ڈبل پونڈز کاربن کے ایگزیسٹ نہیں کر رہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہ ایک مولیکیول ہے نا این ایچ ایچ آر سی او او ایچ اسی طرح اسی طرح کا بالکل ایک ہم اس کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں تو کیا آپ کے پاس ہوگا ایک ہم اس کے بالکل اس سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہم بالکل اس سے آگے رکھ دیتے ہیں and let us see کہ what happens ہوگا یہ different color سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں سے ایک ایچ جساں گنڈنسیشن میں ہوتا ہے امینو گروپ کا ایک ایچ اور یہاں سے ایک او ایچ الگ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک لینکیج بن جائے گا کاربن اور نائٹروجن کا ٹھیک ہے اور ساتھ مائنس ایچ ٹو او آپ لکھتا ہو یعنی ایک ایچ ٹو ریموف ہو چکا ہے اب آپ اگر یہاں پہ غور کرو آپ کے پاس کاربنائل کے ساتھ نائٹروجن لگاوا ہے اور یہ وہی چیز بن گیا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی اس چیز کو آپ امائیڈ لینکیج بولتے ہو یہ اوپے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کاربنائل اور نائٹروجن جب آپس میں یوں بونڈڈ ہوتے ہیں کاربنائل اور اکسیجن ہو تو اس کو ہم ایسٹر لینکیج بولتے ہیں تو لیٹس کم بیک ہیر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک امائیڈ لینکیج بن گیا ہے سمیلرلی یہاں سے آپ کاربراکسل کا ایک او ایچ ریموف کرو اور یہاں سے ایک ایچ ریموف کرو تو یہ دونوں ونس اگین آپس میں بونڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں بچے ہرہے ہیں ، کے لئے ایک او ایک او ایچ ٹو ایچ دارے کا مولیکیول ایلیمینات ہو جائے گا اور انہائیڈ لینکیج آپ کو یہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت لمبی سی چین پروڈیوس دینا لگ جائے گی ایک او ایچ دارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہاں سے یہاں سے آپ او ایچ ریموف کرو گے یہاں سے یہ ایچ ریموف ہو گا اور یہ دونوں آپس میں بونڈ بنا دیں گے This is another amide linkage Interestingly you can see کہ جتنے amide linkages بنیں گے اتنے ہی آپ کے water molecules eliminate ہونے لگ جائیں گے And finally If you see here آپ کے پاس جو structure بن رہے وہ کچھ ایسا بن رہے Amide linkage جو کہ یہ چیز ہے اس کے ساتھ ایک آر پھر دوبارہ amide linkage جو کہ یہ چیز ہے پھر اس کے ساتھ آر پھر دوبارہ ایک amide linkage جو کہ یہ چیز ہے پھر اس کے ساتھ آر اس کے پیچھے بھی اسی طریقے سے amide linkage بلکہ نہیں اس کے پیچھے پہلے ایک آر ہوگا اس کے ساتھ پھر amide linkage آر and then amide linkage you can see amide آر amide آر amide آر and amide آر اس کا structure بہت ہی سمپل طریقے سے آپ یوں کر کے draw کر سکتے ہو ابھی آپ کو میں بات بتا ہوں یہ جو آپ نے polymer اس طریقے سے بنایا ہے یہ ایک homo polymer ہے کیونکہ اس میں ایک ہی monomer unit جو ہے وہ throughout repeat ہو رہا ہے if you want to identify اس میں کون سا monomer unit ہے اس میں this is your monomer unit یہ پوری چیز جو ہے کیونکہ یہ n times آپ کی repeat ہو رہی ہے بار بار یہ ایک ہو گیا یہ ایک اور ہو گیا پورا ٹھیک ہے یہ ایک اور ہو گیا and throughout یہ آپ کے پاس پورا unit repeat ہو رہا ہے this is the first way جس سے آپ ایک polyamide yield کر سکتے ہو جس میں آپ ڈھیر سارے amides ہوں so this is the first way جس سے آپ polyamide yield کر سکتے ہو and then there is a second way which is called co-polymerization 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 there are two monomer units two monomers جو repeat ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے co-polymerization اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا compound ہے جو ڈائی بیسک ایسڈ ہے ٹھیک ہے جس رہا آپ نے پہلے پولی ایسڈز میں بھی بات کی تھی ڈائی بیسک کا مطلب اس میں دو دفعہ carboxyl group لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور اس والے اس کا جو یہاں پہ R ہے درمیان والا اس کو let's call it let's call it R1 ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ reaction کروا دو ایک ایسے compound کا جس کے دونوں طرف amino group لگا ہو ہے which is a diamine ایسے compound کو ڈائی امین بولتے ہیں ٹھیک ہے اب diamine بھی R2 کر دو اس کے ایک طرف آپ کر دو NH2 اور اس کے دوسری طرف بھی آپ کر دو NH2 ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس R2 اور یہ آپ کے پاس R1 یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی we'll discuss it in a short while کہ یہ R1 اور R2 سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک آپ نے ڈائی بیسک کا organic acid لینا ڈائی بیسک organic acid اور ساتھ آپ نے ایک ڈائی امین لینا ٹھیک ہے یہ جو R ہے یہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہو number of carbon atoms جو ہیں یہ ابھی فیلحال آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی چھوٹی چین لے لو یا لمبی چین لے لو what happens is کہ یہاں سے ایک H اور یہاں سے ایک OH remove ہوگا ٹھیک ہے پہلے ایک پورا یہ والی چیز آئے گی پھر ایک یہ والی آئے گی پھر ایک اس سے next آئے گی اور لیٹس ٹرائی کمپریہنڈ کہ یہ ہوگا کیا اگزیکلی C ڈبل O H کے ساتھ R 1 C ڈبل O H اور اس کے ساتھ آکے امونیا آکے پڑھا ہوگا بلکل اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ایڈجیسنٹ امونیا پڑھا ہوگا اور یہ R2 ہوگا اور R2 کے ساتھ اگین ایک امین C ڈبل O R1 C ڈبل O OH اور ایک ایک چوتھا امین اس طریقے سے لگا ہوگا اور اس کے آگے R2 اور throughout change چل رہی ہوگی جہاں 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 پہ جوائنٹ سپن رہے آئے وہاں سے ایک carboxyl کا OH اور hydrogen یہ یہاں سے رموو ہوگا ٹھیک اور یہاں پہ بن گیا دبل ڈبل بانڈ یہ ایک لنکیج بن گیا this is amide linkage now once again اس دوسرے والے پہ آجو یہاں سے carboxyl کا OH یہ اس اگلے والے left carboxyl group یہ اس والے کا right سائیڈ والا تھا اور یہاں سے 1 ch removed اور یہاں پہ بن جائے گا ایک linkage and this is once یہاں پہ ایک linkage بن جائے گا and this is a third amide linkage interestingly جو اس سے پہلے آپ نے homo polymer بنایا تھا اس میں آپ دیکھو کہ ایک amide linkage تھا امide linkage کے ساتھ ایک آر لگا تھا اور یہ آر رہے گا کیونکہ آپ نے ایک چیز تھی اس ہی کا polymerize کیا تھا اب چونکہ آپ پہلے ایک amide linkage کیونکہ یہاں پہ میں نے بنایا نہیں ہے اس سے بھی یہاں سے ایک oh remove ہو جائے اور اس کے بھی پیچھے amide linkage بن جائے n h اور پیچھے اس کے پھر r2 and so on یہ پیچھے بھی کہانی چل رہی ہوگی so c amide linkage r1 amide linkage r2 amide linkage r1 amide linkage r2 and throughout alternate positions پہ یہ پورا process repeat ہوتا جائے گا and this is why we call it a co polymer this is basically a co polymer example اس میں آپ کے پاس دو units ہیں جو repeat ہو رہے ہیں ایک یہ والا ہے r1 کے ساتھ اور ایک r2 کے ساتھ پھر دوبارہ ایک r1 کے ساتھ اور alternate locations کے اوپر co polymers کے اندر یہ ہی آپ نے پڑھا تھا alternate یا depend کرتا ہے کسی مخصوص fashion کے اندر وہ repetition ہو رہی ہوتی ہے so this is an example of co polymer ھیک ہو گیا so now you know کہ آپ synthesize دو طریقوں سے کر سکتے ہو you can either make a homo polymer یا پھر آپ بنا سکتے ہو co polymer homo polymer کے اندر آپ کے پاس کوئی ایک compound ہوتا ہے یعنی یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک compound تھا اس کو آپ نے polymerize کر دیا تھا کوئی اور چیز تو نہیں لی تھی اس کے علاوہ یہ دو اپس میں ریاکٹ کر کیا پروسس ہوا تھا اس کا مطلب ہے یہ single monomer unit جو ہے اس کے اندر total number of carbon atoms بھی تو ہوں گے کوئی limit ہوگی ان کی ایک تو یہ carboxyl کا ہو گیا carbon اور ایک R کے اندر number of carbon atoms بھی matter کرتے ہیں اگر آپ ایسے کرو کہ اس R کے اندر 5 carbon atoms لے لو ٹھیک ہے اگر آپ اس R کے اندر 5 carbon atoms لے لو تو پھر آپ کے پاس structure بن جائے گا میں ادھر right side پہ آپ کو بنا دیتا ہوں let's draw it in blue light blue میں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا آپ کے پاس 5 carbons کی ایک chain ہے CH2 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 اور اس کے ساتھ ایک carboxylic acid لگا ہو ہے C O H ٹھیک ہو گیا I hope you can see this اور اس 5 کے left side پہ NH2 لگا ہو ہے amine group لگا ہے یہ میں نے یہ ہی structure بنائے ہے جو یہ پہ بنائے اور میں نے کیا کیا ہے کہ R میں basically جہاں پہ R تھا نا وہاں پہ میں 5 carbons کی chain لگا دی ہے now if you see this یہ compound بنائے ہے یہ اگر polymerize ہو تو جو nylon بنے گا اس nylon میں 6 6 carbons repeat ہو رہے ہوں گے نا یعنی nylon کا ایک monomer ہوگا اس میں نے آپ لکھ کے دیئے تھے nylon 6 6 6 4 اگر تو آپ کا homo polymer ہو اور اس میں number of carbon atoms جتنے بھی ہو وہ آپ اس nylon کے ساتھ لکھ دیتے ہو مثلا اگر لکھا ہو ہے کہ nylon 4 تو آپ اس بات کا مطلب بتا سکتے ہو نا اب اس بات کا بڑھا روپ لگا ہے اور ایک طرف اس کے اور ایک طرف اس کے امین گروپ لگا ہے اب جب آپ اس کو polymerize کرو گے homo polymer سے بنیں گے اس طرح کے ایک اور unit اس کے رائٹ سائیڈ پر آئے گا اس طریقے سے یہ مونومرز ریپیٹ ہوں گے یہ جو پورا structure ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا یہ ایک OH اور یہ ایک H جو ہیں یہ react کر کے H2O بنا دیں اور اس پورے structure کے اندر آپ دیکھو آپ کے پاس چیزیں ریاکٹ کر رہی ہم اس لئے نائلون ڈیش 4 یا نائلون فول بورتے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ جو آپ کے co polymers ہیں co پولیمر آپ کے پاس ایک R1 کے ساتھ ایک R2 کے ساتھ پھر ایک R1 کے ساتھ پھر ایک R2 کے ساتھ اور اس طریقے سے یہ monomers repeat ہو رہے ہیں ان میں سے ایک carboxylic acid کا monomer ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس amine diamine جو آپ نے لیا تھا اس کا monomer ہوتا ہے ٹھیک جتنے آپ کے number of carboxylic acid کے carbon atoms ہوتے ہیں وہ آپ start میں لکھتے ہو ٹھیک ہے اور جتنے آپ diamine جو آپ نے consider کی ہے اس کے number of carbon atoms ہوتے ہیں وہ آپ دوسرے number پہ لکھتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس carboxylic acid میں 6 carbons لیا ہیں 2 carboxyl دو count کرنے ہیں ٹھیک ہے اور diamine کے اب 6 total number of carbon atoms ہیں تو جو compound بنے گا we will call it nylon 6 6 ٹھیک ہے یہ ان کی بہت significance ہے nylon نائلون 6 نائلون 4 6 یہ سب ان کے different properties ہوتی ہیں اور ان کے حساب سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے for example let's draw the structure of nylon 6 6 and let's see یہ کیسے بنے گا you have 6 carbons in carboxylic acid تو یہ کون carboxylic acid ہونا چاہیے کس قسم کا ہونا چاہیے ایک اس میں CH2 1 2 3 4 5 6 نہیں یہ زیادہ ہو گئے کیونکہ ایک تو اپنے carboxyl بھی لگانا ہے total 6 ہونے چاہیے یہ یہ اپنے 6 carbons لے لیا اور یہ جو میں لکھا ہے this is basically adipic acid now you have this adipic acid and آپ ایک اور کام کرو کہ ایک اور di amine لو اس طریقے سے اس میں 6 carbons 1 2 3 4 5 اب چونکہ اس میں carboxyl نہیں ہے تو سارے کے سارے آپ کو بنانے پڑیں گے سائیڈوں پہ دو amine groups لگے وے ٹھیک ہے nh2 and nh2 اب اگر ان دونوں کا آپ اپس میں reaction کرواتے ہو تو as you can see یہ پہ ایک پورے کو آپ R 4 نام دے دو ٹھیک ہے اور اس پورے کو آپ R 6 نام دے دو ٹھیک ہے ویسے تو اس میں 4 کا بن دیں اس R chain میں لیکن اس کو 4 6 نائلون 4 6 نہیں بولتے ہم اس کو نائلون 6 6 6 بولیں گے جو اس سے نائلون بنے گا and once سارے سو اس طریقے سے ایک پولیمر ہیلڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا پولیمر بنے گا یہ سٹرکچر آپ کو بلکل فلوئنٹ ہونا چاہیے آپ کو اس پورے پروسس میں بنا لو اس سٹرکچر سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ایک کاربون یہ کاربون آئل ہو گیا یہ سٹرکچر ہوگا اور اس کے ساتھ سے ایک ایچ ریمو ہوگا دوسرا ایچ ریمو ہوگا کس کے ساتھ ہوگا یہ ایچ ریمو ہو جائے سمجھ لو یہ پورا لیفٹ سائٹ پہ پڑھا ہوئے ادھر پڑھا ہوئے ٹھیک ایک ایچ ریمو ہوئے ایک ایچ ریمو ہوئے ایک والا ایچ ایچ اور پیچھے اس کے یہ را تک ہوگیا را کو یہ پہنچ چکے اس کے بعد را لگ آ اس کے بعد جن لگ اس کے پہنچ وہ ریمو ہوجائے ب ب ایچ once again اور اس کے بعد پھر R6 and once again یہ ہوگا NH C double bond O and then R4 and then R6 and then R4 and this process continues and so on this is یہ جو structure ابھی نیچے میں نے بنایا ہے this is basically called Nylon 6 6 ٹھیک ہے اس کے اندر ایک interesting چیز میں آپ کو پتا ہوں this is an example of Nylon 6 6 جو سادہ Nylon 6 اس کا structure کچھ ایسا تھا NH C double bond O R NH C double bond O R NH C double bond O and R and so on ٹھیک ہے اب ان دونوں کے اندر آپ ایک difference بتا سکتے ہو بہت interesting سا difference ہے آپ identify کر سکتے ہو what is the difference ہے اس میں دیکھو کاربونائل کے رائٹ سائٹ پہ NH پھر R6 یہاں پہ کاربونائل کے لیفٹ سائٹ پہ NH اور پھر اس کے لیفٹ پہ R6 یعنی کسی بھی الکائل چین دونوں دونوں طرف سیم چیزیں پائی جا رہی ہیں یہاں پہ دونوں میں NH ہے اس کے دونوں طرف کاربونائل ہے کیونکہ یہ آپ نے ڈائے کاربوکسل ایک ایسیڈ لیا تھا نا کوئی تو یہ ایکچولی تو وہی وجہ ہے اور اگر آپ یہ لے رہے ہو تو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اور چیزیں رائٹ پہ ہو رہے ٹھیک اگین اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اور چیزیں رائٹ پہ ہو رہے اور ہمیشہ یہی والا پیٹرن فالو ہوگا ٹھیک تو اس پیٹرن سے بھی آپ ایڈینٹیفائی کر سکتے ہو کوئی اگر آپ کو پولیمر ڈائریکٹ دکھا دیا جائے تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہو اس کے لیفٹ 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 اگر آپ کو کمپاؤنٹ کی تصویر دے دی جائے تو آپ اس کا سٹرکچر دیکھ کے بتا دینا چاہیے کہ یہ کس قسم کا نائلون ہے یہ آپ کو سٹرکچر نظر آ رہے نائلون سکس سکس کا ٹھیک ہے آپ کو سکتے ہو یہ ایک سنگل یونٹ ہے سنگل ریپیٹنگ اس کے لیفٹ اس کے لیفٹ اس میں سی ڈبل بانڈ او یہ ڈبل بانڈ آپ کو نظر آ رہے یہ کاربونائل ہے اور اس کے ساتھ ن ایچ لگاو ہے ایچ آپ کو سارے وائٹ میں نظر آ رہے نائٹروجن بلو کلر میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ آپ یہ دیکھو یہ کاربونائل ہے اور یہ کاربونائل ہے ان کے درمیان ٹوٹل کتنے کاربنز ہیں ایک دو تین چار اور اگر ان دو کو بھی شامل کر دو تو یہ اصل میں ایک پورا ایڈپک ایسیڈ گروپ ہے یہ جو یہاں سے میں سرکل کر رہا ہوں اور اگر آپ دوسری طرف آؤ ون ٹو ٹری فور فائف سکس اور سکس کے دونوں طرف ایک طرف ن ایچ اور دوسری طرف سے ن ایچ اور جب یہ دونوں یونٹس آپس میں جڑ گئے ہیں سو دس اس بیسیکلی جو آپ نے ہیگزامیتھل ڈائیمین لیا تھا یہ وہ چیز ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایڈپک ایسیڈ ہے اور یہ دونوں آپس میں باند ہوئے ہوئے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک مولیکیول اور یہ آپ کے پاس دوسرا مونمر دو مونمر یونٹس اکٹھے ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ فنکشنل گروپ یہ فنکشنل گروپ جو ہے اس کو بھی آمائیڈ لینکیج کاربونائیل سی ڈبل بانڈ او ایک ایچ اس کے بعد یہ یہ انڈیویج گروپ ٹھیک ہے کبھی آمائیڈ نظر آ رہے آپ کو یہ آپ کو کاربن کی نظر آ رہی ہے پھر بیچ میں آمائیڈ اور اس طرح سے ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو شو کر رہے ہیں آپ اس کمپاؤنڈ کی بیکپون دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو پورا کمپاؤنڈ دو کلرز کے اندر نظر آ رہے ہیں اور آپ دو سٹرینڈ نیچے والا دیکھ لو دونوں کہ اندر ایک چیز کامن ہے you have hydrogens ٹھیک ہے let's draw it in green you have hydrogen atoms and you have nitrogen which is highly electronegative so اب ایک چیز پڑھ چکیو whenever you have hydrogen and whenever you have highly electronegative atom for example you can have oxygen or fluorine or nitrogen ان تینوں کی بہت زیادہ electronegativity ہوتی ہے so یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے electron pairs یہ بالکل اس سے abstract ہی کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر strong bonding produce ہونے لگ جاتی ہے جس ہم hydrogen bonding کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اب آپ پورا پڑھ رہے ہو نا polyamide resins کا topic it is very similar to جو آپ نے پہلے پڑھا تھا peptide linkages یہ جس کو میں امide linkage پولڈ رہا there is basically peptide linkage peptide linkage میں بھی یہ ہی ہو رہا ہوتا تھا بلکل peptide linkages جب ڈھیٹ سر بن جاتے تھے we call it poly peptide or protein وہ بھی بلکل یہ چیز ہے ایک آپ کو ایک ایڈیشنل اس کے اوپر لگا وہ ٹھیک ہے آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہو this is turf thalate آپ نے poly ethylene turf thalate last time پڑھا تھا polyester resins کے اندر this is turf thalate turf thalate کے ساتھ آپ ایک اور compound وہ بھی ایسے ہی لو کہ اس میں بنزین ring ہو اور بنزین ring دو اپوزٹ corners پہ amine group لگا وہ سو اب اگین یہ بھی وہی دو بات میں سیٹیس ہو گی میں کہ کوئی ایسا compound لینا ہے جس کے دو طرف amine ہو اور ایک ایسا compound لینا ہے جس کے دو طرف carboxyl ہو تو ان دونوں کو جوڑ کے بھی تو آپ ایک polymer بنا سکتے ہو بلکل وہی پورا process اگر آپ repeat کرو آپ کے پاس اس طرح کا polymer بنے گا amide linkage benzine ring amide linkage benzine ring and so on آپ کے پاس یہ repeat ہوتا جائے گا پورا structure اس structure کو ہم کیا کہتے ہیں kevlar ٹھیک ہے material science industry کے اندر this is very important material kevlar اس کے uses میں آپ کو بتا دیتا ہوں sorry یہ kevlar ہے یہ use ہوتا ہے bicycle tires کے اندر ٹھیک ہے اچھا اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے آپ کو پتا steel بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے لیکن یہ kevlar ہے اگر strength to weight ratio کے point of view سے دیکھو نا تو kevlar is five times stronger than steel ٹھیک ہے یہ بہت ہی strong ہوتا ہے although یہ ہوتا آپ کے fibers کی form میں چھوٹے دھاگے دھاگے دھاگوں کی form میں ہوتا تو آپ جوڑ کے روپز وغیرہ بنا سکتے ٹھیک ہے bicycle tires کے اندر عموم use ہوتا اس کے علاوہ بہت سال musical instruments جو ہیں وہ kevlar سے بنتے ہیں musical instruments ہم کیوں kevlar سے بناتے ہیں کیونکہ musical instruments میں لائک آپ کے بات ڈرم ہوتا ہے اب اس ڈرم نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ ڈرم کے اوپر مارتے ہو بار بار زور زور سے تو شوک ایبزورب کرنا ہوتا ہے تو چونکہ بہت سٹرونگ ہوتا تو اس لئے اس میں ہوتا اس کے علاوہ اور بہت سار ایس چیز ہیں جن میں شوک ایبزورب لگانے ہوتے ہیں ان میں آپ kevlar یوز کرتے ہو شوز کی انڈسٹری شوز بنانے میں kevlar کا کافی رول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو armors ہوتے ہیں نا لوگوں کے یہ جو soldiers لیکچر کے اندر آپ نے poly amide resins کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا پولی amide resins جن میں amide group repeat ہو رہا ہوتا ہم نے دیکھا ان کو synthesize کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم نے مختلف قسم سے ان کا structure دیکھا 3D کے اندر مختلف physical properties ڈسکس کی اور رینڈ پہ ہم نے uses دیکھے اس کے اندر ہم لوگ final synthetic polymer جو ہے وہ دیکھیں گے synthetic polymers جو human made polymers ہیں ان میں جو سب سے آخری type ہے that is epoxy resins جو ہم اس کے اندر cover کر سب سے ڈسکس 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 سب سے ڈسکس ڈسکس ڈسکس